ویلکم ایک ٹو میرے ایفی ویلوگ کیسے ہیں آپ سب ہو باپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں جناب تو تینکیو سو مچ آپ سب کا دل سے جو بھی میرے ایفی کو لائک کر رہے ہیں اور سبسکرائب کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے بات جناب میرے چینل کو دیکھتے رہے ہیں اور جو لوگ بھی نیو آئے ہیں جناب وہ لوگ بھی میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب تک کہ آپ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سلیبٹیز کے بارے میں خلاصہ کرتے رہے ہیں جناب اور ٹاپکس لے کے آتے رہے ہیں آپ لوگ کے لئے تو جو لوگ بھی ابھی نیو ہے میرے چینل کو جلدی سے کر دیں اور جا کے کریں سبسکرائب تو میں آج لے کے آئے ہوں کون سی سلیبٹی ہے جس کے بارے میں ہم لوگ کریں گے جناب خلاصہ کے کیا ہو رہا ہے ان کی لائیو میں اور کیوں ہو رہا ہے جناب کیوں اتنی چرچہ مچی بھی ہے تو ان کے بارے میں بات کریں گے اور نن ادر دین رجب بٹ کے بارے میں بات کریں گے ہم آج اور رجب بھائی کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے نیو ڈی جناب ابھی لی ہے کارشار مبارک کانگریجولیشن آپ کو بہت بہت اللہ تعالی آپ لوگوں کو بہت بہت ترقید ہے جس قسم کی آپ لوگ محنت کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ لوگ یہ سب کچھ آپ لوگوں کو اللہ تعالی دے رہے ہیں اور ماں کی دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں سب ماں کی جو بھی آپ لوگوں کو دیکھتی ہیں اور ماں جو کہ آپ کے پاس ہیں جو آپ کی مدر ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے لیے ہر دفعہ دعا کرتی ہیں تو آپ کی پاس تو ہے جناب آپ کی پیاری سی مدر جو آپ کے لیے بہت دعائیں کرتی ہیں اور دن رات دعائیں کرتی ہیں وہ الگ بات ہے جناب آپ ان کو ٹائم نہیں دیتے اور ہر ٹائم آپ نے فرنڈز کے ساتھ رہتے ہیں اور امی کو ٹائم بہت کم کم دیتے ہیں لیکن ماں چاہے بچے دور ہوں چاہے پاس ہوں دعائیں تو جناب وہ کرتی رہتی ہیں تو چینے جی آج میں کون سا ٹاپک لے کے آئی ہوں آپ لوگ کے لیے جو رجب بٹ کے بارے میں بہت زیادہ ایشو بن رہے ہیں جی ایمان کو کار کیوں نہیں دکھائیں ایمان کو کار کیوں نہیں دکھائیں اور ایمان کون ہے ایمان ہے جناب رجب بٹ کی ہونے والی وائف اور انہوں نے لی ہے ابھی ہائلیا بہت زبردست سی کار جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور جناب بگ کار آ چکی جس کو رجب بھئی کہتے ہیں جناب جہاز اور جہاز ان کے پاس ایک اور آ گیا ہے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد ان کی فیملی کے پاس اب ماشاءاللہ بہت کچھ ہے اور وہ محنت کے علاوہ تو مل نہیں سکتا یہ ہم سب اگری کرتے ہیں لیکن جو ٹاپک آج میں لے کے آئی ہیں جو بہت زیادہ چرچہ میں وہ یہ ایک نیو کار لی ہے اور ساری دنیا کو دکھا دی فیملی کے ہر میمبر کو دکھا دی لیکن اپنی وائف کو نہیں دکھائی تو یہ ٹاپک بہت زیادہ چرچہ میں تو ہم لوگ لے لیتے ہیں جناب ری کیپ کے آخر ہوا کیا تھا اور سٹوری ہے کیا جس کی اتنی چرچہ مچی ہوئی ہے اور رجب فیملی نے بہت زیادہ شور اور ہنگامہ مچایا ہے وہ یہ ہے کہ جناب ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک نیو کار جہاز لے لیتے ہیں فورڈ انہوں نے امپورٹ کروائی ہے جناب دبائی سے اور بہت زبردست ماشاءاللہ سے بگ کار انہوں نے لی ہے اپنی رجب فیملی میں ان کے ایک اور انٹرڈیوز ہوئی ہے ایک نیو کار جس کو ابھی سپرائز رکھا گیا تھا اپنی والدہ سے اور یہ والا ولوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب انہوں نے بائی کی تھی انہوں نے جسٹ سب سے پہلے رجب فیملی کو دکھائی تھی اور اپنی فیملی کے ساتھ بھی یہ کار شیئر نہیں کی تھی اور اسی سلسلے میں انہوں نے کیا کیا کہ پہلی تو انہوں نے ہمیں کار انٹرڈیوز کروائی ہمیں دکھائی کہ انہوں نے بیسکلی کار کونسی لی ہے مدر کو پہلے کنونس کیا گیا تھا مدر نے کنونس ہوئی ان سے پیمٹ لی اور انہوں نے ایک بیگ بان جہاز لے لیا جو کہ ایک ٹرک ٹائپ ہے اور اس کے ٹائرز بہت بیگے ہیں وہ بیوٹی میں بہت زیادہ زبردست ہے کار اور ان کے پاس پہلے بھی ایک پرادو ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ایک اور اپنے شوق کے لیے کار لی ہے اور جناب ماشاءاللہ سے انہوں نے کار لے لی اپنے فاتر کو یہ کار کے اندر بٹھاتے ہیں پرادو کے اندر اور اپنے فرینڈز کو بھی لے کے جاتے ہیں جو کہ آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنی پوری فیملی کو لے کے جا رہے ہیں کار کو دکھانے کے لیے اس سے پہلے یہ پوری جو ہے ارینجمنٹ کرتے ہیں وہاں پر سب دکھانے کے لیے کار کو وہاں کھڑا کیا جاتا ہے اور اس کو دکھانے کے لیے اپنی فیملی کو لے جایا جا رہا ہوتا ہے اور اسی حصنا میں جب یہ بیٹھے ہوتے ہیں اپنی کار کے اندر تو سب سے پہلے یہ ماجی سے پرمیشن لے دیں کہ کیا ہم غزل کو بھی انوائٹ کر لیں کیونکہ آپ لوگ تو کار دیکھنے جا ہی رہے ہو کیوں نہ ہم لوگ غزل کو بھی لے جائیں اور اس کی فیملی کو بھی وہاں دکھا دیں جبکہ سب لوگ ایک ہی جگہ کٹھے ہو جائیں اور ایک ہی دفعہ میرا جہاز دیکھ لیں تو یہ فان کرتے ہیں اور غزل کو بھی انوائٹ کرتے ہیں غزل کے ساتھ ان کے ہسپنڈ بھی آتے ہیں اور ساتھ ان کی جیٹ کو بھی بلایا جاتا ہے اور اس کی وائپ کو بھی بلایا جاتا ہے تو یہ سب لوگ کٹھے ہو کے ان کی فیملی کے ساتھ وہ بھی فیملی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہاں پہنچنے کے ساتھ ساتھ ان کے فرنڈز بھی ہوتے ہیں جو کے ساتھ ہوتے ہیں ہمیشہ سے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ وہ فرنڈز تو ہمیشہ رجب بھائی کے ساتھ ہی ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے یہ سب لوگ وہاں کھڑے ہوتے کیونکہ ان کے فرنڈز نے تو پہلے ہی کار دیکھ لی تھی لیکن رجب فیملی نے جو ان کی اپنی پرسنل فیملی ہے انہوں نے یہ کار نہیں دیکھی تھی تو اب ہوتا یہ کہ وہاں پر پہنچ دے اور ان کو یہ چاہتے ہیں کہ میں سپرائز دوں اور ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھو اور ان سب کو وہاں پر شو کروں اس ٹائم جب میں 1,2,3 کہوں گا تو ان کی آنکھوں سے پٹیاں اتاریں گے اور یہ لوگ ایک دم سپرائزنگلی دیکھیں گے اس جہاز کو تو ہوتا یہ کہ اس ٹائم پٹیاں تو اویلیبل ہوتی نہیں کہ آنکھوں پر باندھی جا سکے تو یہ وہاں پر جو ماسک ہیں وہ لے لیتے ہیں بہت سارے ماسک ہوتے ہیں ان کے پار سرچی کرد وہ لیتے ہیں اور ان کی آئس کے اوپر باندھ دیتے ہیں پہنا دیتے ہیں اور ان ساری فیملی کو لے جا کے وہاں پر کھڑا کر دیتے ہیں اور اس ٹائم یہ اگدم سب کو 1,2,3 کہتے ہیں اور وہ سب اپنے ماسک جو ہیں اتارتے ہیں اور کار کو دیکھتے ہیں اور سب مبارک بات دیتے ہیں اور بہت ہی ہلا گھلا ہوا وہاں پر آپ اگر اس ویلوگ میں دیکھ سکتے ہیں ان تک آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ لوگ کو پتا چل جائے گا کہ بسیکلی ہوا کیا تھا اور جناب اس کے بعد غزل جو ہے وہ ڈرائیو کرتی ہیں غزل اس کے اندر بیٹھتی ہیں کار کے اندر سار رجب بھی بیٹھتے ہیں اور یہ لوگ کار کو ڈرائیو کرتے ہیں اور غزل بہت ہی اچھا ڈرائیو کرتی ہے اور جب برٹ جو ہیں بہت زیادہ چرچہ میں اس وجہ سے آئے کہ پوری فیملی وہاں پر مجود تھی جناب سب لوگ مجود تھے ان کی فیملی کے بھی ان کے فرنڈز بھی اور غزل اور اس کی پوری فیملی جبکہ یہ بیچ میں ان کو بھی مس کر رہے تھے اور چاہ رہے تھے کہ کاش وہ بھی ہوتے تو وہ بھی میرا یہ جہاز دیکھتے اور میں ان کو بہت زیادہ مس کر رہا ہوں جب یہ یہاں پر پہنچ رہے تھے تو جناب یہ وہاں پہ پہنچتے ہیں اور وہاں پر سب کو کار دکھاتے ہیں کار دکھانے کے بعد ہوتا یہ کہ سب مبارک وغیرہ دیتے ہیں اس کے بعد یہ اپنا بلاغ ایڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور سپرائنز جو ہے وہ سب کے لیے ارینج کرتے ہیں اور ان ساری چیزوں میں جو چرچہ مچ رہی تھی وہ یہ مچ رہی تھی کہ سارے لوگ مجود ہیں جناب اور upcoming جو ان کی وائف ہیں جو ہونے والی ہیں جنہوں نے گھر پہ کوئی چار مانچ مہینے تھا کہ ان کی شادی ہو جانی ہے اور وہ آ جائیں گی تو ان کو کیوں نہیں invite کیا اور ان کو کار کیوں نہیں دکھائی تو یہ questions بہت سے لوگ کر رہے تھے کمنٹ کر رہے تھے ان سے پوچھ رہے تھے کہ آخر ایسا کیوں نہیں کیا کہ وہاں پر ان کا بھی right بنتا تھا کہ وہ بھی وہاں پر ہوتی جبکہ غزل کی پوری family وہاں پر موجود تھی جیٹ تھے جیٹ کی wife بھی وہاں پر موجود تھی تو جب وہ یہاں پر آ سکتی تھی تو ایمان یہاں پر کیوں نہیں آ سکتی تھی وہ تو آپ کا better half ہے اور وہ آپ کی wife ہے تو ان کو وہاں پر کیوں invite نہیں کیا اور ان کی family وہاں پر موجود نہیں تھی یہ والے سارے questions تھے جس کی وجہ سے رجب بہت زیادہ جو ہے وہ emotional ہونے والے تھے اور پھٹنے والے تھے اور short شرابہ مچنے والا تھا جناب اور ہوتا یہ کہ ایک اور vlog آتا ہے جس میں یہ اپنی پوری family کو اراک لے جانے کے لیے اراک ایران کی زیادتوں کے لیے وہاں جانے کے لیے ان کو surprise دیتے ہیں اور سب یہ لوگ ready steady ہو جاتے ہیں اور اس دن جس دن انہوں نے جانا ہوتا ہے اس دن ایمان اور ان کی family ملنے کے لیے آتی ہیں ٹھیک ہے جناب یہاں تک تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ چکا ہے کہ ہوا کیا تھا basically میں نے آپ لوگوں کو سارا کچھ بتا دیا اب ہوتا یہ کہ ایمان اور ان کی family آئی ہوتی ہے اس دن ان لوگوں کی flight ہوتی ہے تو جناب وہاں پر اس دن جس دن ان کی flight ہے اراک ایران جانے کے لیے زیادتوں پر جانے کے لیے پوری family وہاں پر جا رہی ہے ان کی اور ان کی جو sister ہے غزر وہ بھی وہاں پر ان کے ساتھ ہی جا رہی ہیں ان کے friends بھی وہاں پر جا رہے ہیں تو یہ سب لوگ جو ہے packing checking کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں وہاں پر ایمان اور ان کی family بھی ملنے کے لیے آئے ہیں see off کرنے کے لیے آئے ہیں تو جناب وہاں پر یہ تھوڑا سا ٹائم اپنی family کو ان کو دیتے ہیں ان لاؤز کو اور اس کے بعد یہ packing checking complete کرنے کے بعد کار کے اندر بیٹھتے ہیں اور ساتھ جو ہے ایمان بھی کار میں بیٹھنے لگتی ہے جبکہ literally ایک دم فن میں کہہ دیتے ہیں کہ تم اپنی کار میں جاؤ تم اس میں کیوں جا رہی ہو تو اس ٹائم ایمان فورن سے بولتی ہے کہ یہ بھی میری ہی کار ہے تو وہ کار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں جیسے کہ اس ریلیشنشپ میں نوگ جوگ جناب چلتی رہتی ہے تو اسی طریقے سے بیٹھتے ہیں وہاں ائرپورٹ پہ پہنچتے ہیں اور پر جو ائرپورٹ پہ یہ لوگ پہنچتے ہیں تو ایمان جو ہے ائرپورٹ کے اندر آتی ہیں اور سی آف کرتی ہیں اور اس ٹائم جو ہے وہ ایمان کو کلیر کرتے ہیں جب ایمان جو ہے رجبت کے سامنے آتی ہے اور وہ ان کو کلیر کرتے ہیں کہ جناب میں نے آپ کو کیوں نہیں دکھایا جہاز وہ میں اپنے نیکسٹ بلوگ میں ضرور بتاؤں گا تو یہ کلیرکیشن دے رہے ہوتے ہیں ایمان کو تو ایمان اس ٹائم کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی آپ اس کے لیے بھی کوئی سپرائز جو ہے وہ پلان کریں گے میلز کہ اس نے بہت ہی اچھا یہاں پر ایک ریاکٹ کیا بیڈ ریاکٹ نہیں کیا بہت ہی طریقے سے اس نے بات کو ختم کی اور وہ وہاں سے سی آف کر کے چلی گئی جناب اس کے بعد یہ جہاز میں بیڑتے ہیں ایراک پہنچ جاتے ہیں اب جی وہاں پر زیارتوں کے لیے یہ لوگ نکل رہے ہوتے ہیں اور اس دن یہ زیارتیں کر رہے ہیں جو لاسٹ لاؤگ آپ لوگ کو یسٹڈے آیا ہے اور اس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس لاؤگ میں جو ہے رجب بھائی جو ہیں وہ جا رہے ہیں زیارتیں کرنے کے لیے اپنی فیملی کو بٹھایا ہوا ہے کار میں اور یہ لوگ ایراک میں سب بہت بیس بیس جو بھی جو ہیں مین جگہیں ہیں رجب فیملی کو کلیئر کروں گا کہ میں نے ایمان کو کیوں کارڈ نہیں دکھائی میں نے ایمان کو جہاز کیوں نہیں دکھایا اس کی کلیریفکیشن وہ چاہ رہے تھے کہ میں کر دوں چاہے جیسے بھی ہو جائے رات کو بھی کہہ رہتا ہے میں کروں گا لیکن انہوں نے نہیں کیا جب صبح زیارتوں پہ نکلتے ہیں زیارتیں کرنے کے لیے جاتے ہیں راستے میں زیارتیں کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کہ ایک دم وہ سوچتے ہیں کہ میں کیوں نہ یہ کلیر کر دوں سب کو جو پوائنٹ بار بار اٹھ رہا ہے رجب فیملی بار بار کمنٹ کر رہی ہے اور وہ سب یہی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر غزل کے ان لوز تھے وہاں پر ایمان کیوں نہیں تھی جبکہ اس کو تو سب سے پہلے وہاں پر ہونا چاہیے تھا تو اب جناب رجب بھائی کار میں بیٹھے ہیں میں فیملی بھی بیٹھی ہوئی ہے کچھ زیارتیں یہ کر چکے ہیں کچھ زیارتیں کانٹینیو کرنی ہیں انہوں نے ابھی باقی ہیں تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ بیچ میں میں ذرا یہ بات کلیر کر دوں اب جناب ہوتا یہ کہ یہ بات کو کلیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں بہت سے کمنٹ آ رہے تھے جس میں مجھے یہ کہا جا رہا تھا کہ ایمان وہاں پر موجود کیوں نہیں تھی وہ آپ یہاں پر کلیپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ اس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم ابھی یہ بات ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی مدر فورن سے پہلے جو ہے بات کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہماری وہ بہوہ میری وان ہے اونلی بہوہ کیوں نہیں اس نے ہونا تھا جبکہ یہ چیزیں تو سب اسی کی ہیں یہ بات ہونے کے ساتھ ساتھ رجب فورن سے پہلے رجب بٹ جو ہیں وہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جناب میری کار کے ساتھ بہت ہی برا ہوا کہ جب میں اسلام آباد گیا تھا تو جب میں واپس آیا رات کو کسی لوگوں نے کوئی اننون پرسن تھے جنہوں نے میری کار کو جیلیسی میں توڑ پھوڑ دیا تھا اور اس کے اوپر کچھ ورڈنگ بیٹ لگتی تھی بہت ہی برا حال اس کار کا کر دیا تھا جس کی وجہ سے میں ایمان کو نہیں دکھا سکا اور ہمارے پر ٹائم بھی نہیں تھا اس لیے ہم نکلے اور میری کار تو ورک شاپ پر کھڑی ہے تو آپ لوگ سارے مامیں نہ بنیں اور آپ لوگ ایسی باتیں نہ کریں اس قسم کے الفاظ جو تھے وہ رجب بھیکے تھے اور انہوں نے آگے سے کہا جی وہ تو میری وائف ہے تو کیوں نہیں اس کو میں نے دکھانا لیکن سب سے پہلے میرے ماں باپ ہیں اور اس کے بعد کوئی اور پرسن آتا ہے تو آپ سب نے یہ بلوگ دیکھا ہوگا اور آپ سب کو بھی بہت سے قویسٹن آپ لوگ کے مائنڈ میں چل رہے ہوں گے جناب یہ کیسی بات کی کیونکہ ہم لوگ تو کچھ اور کہہ رہے تھے انہوں نے بہت ہی بیڈ ریسپوند دیا ہے اپنی تمام رجب فیملی کو کیونکہ ہم لوگ ایسا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ رجب بھائی اس قسم کا جواب دیں گے ہم سب کو تو جناب جو رجب فیملی وہ بہت ہی پیار کرتی ہے رجب بھائی وغیرہ سے اس وجہ سے وہ ان کے بلوگز بھی دیکھتے ہیں اور آپ کو پتا ہے آج جو فین فالنگ زیادہ ہوگی تو آپ بھی ہٹ ہوں گے اگر ہمارے فینس ہی نہیں ہوں گے تو ہماری پبلسٹی کیسے ہوگی ہم پبلکلی کیسے ہٹ ہوں گے اس لیے بہت ہی دھیان سے اور ایک ایک ورڈ کو سو سمجھ کے بولنا پڑتا ہے آپ کسی فینس کی جو ہیں اور آپ اس لیے کیسے انسٹ نہیں کر سکتے چاہے وہ کمنٹ میں کوئی بھی سجیشن دے رہے ہیں کوئی بھی بات کریں بسکلی وہ سب آپ کی فیملی سے پیار کرتے ہیں تب ہی کوئی نہ کوئی سجیشن بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں چاہے بیڈ کمنٹ ہو چاہے گوڈ کمنٹس ہو ٹھیک ہے جناب بسکلی سب کے مائنڈ میں یہ کوئیسٹن اس ویسے آیا تھا کہ سب لوگ موجود تھے وہ کیوں موجود نہیں تھی تو آپ کو بہت ہی کلیرلی بات بتا دینی چاہیے تھے کہ یہ وجہ ہوئی تھی یا جلد بازی تھی یا کچھ بھی تھا میں بھول چکا تھا اور میں کہنا بھی بھول گیا تھا انہوں نے یہاں پر یہ بھی کہہ دیا کہ کیوں کہ میری تین چار مہینے میں شادی ہے اس لیے ان کے جو ہے ان میں یہ ہے کہ جب تین چار مہینے رہ جاتی ہیں شادی میں تو لڑکا لڑکی مل نہیں سکتے جبکہ آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ ولوگ میں ایمان آئی بھی ہیں گھر میں اور اس سے پہلے بھی ایمان کو یہ مل چکے اگر یہ بات تھی تو یہ بات پہلے کیوں نہیں تھی اور اس بات کے بارے میں پہلے ذکر کیوں نہیں ہوا دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ کی کار کو اتنا برا کسی نے کیا ہے برا حال کیا ہے تو آپ نے اس کا ایک شوٹ تک لٹل شوٹ تک بھی ڈالنا اپنی ولوگز میں مناسب نہیں سمجھا کہ آپ شو کرتے کہ آپ کی کار کے ساتھ کیا ہوا ہے جبکہ آپ ایچ اینڈ ایوری تنگ ساری فیملی کے ساتھ شیئر کرتے ہو رجب فیملی کے ساتھ اگر آپ کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا تھا ڈکی بھائی کے ساتھ فائٹ ہوئی کوئی پرینک ہوا یا کچھ بھی ہوا ایچ اینڈ ایوری تنگ آپ شو کرتے تو جب اتنی بڑی فورٹ کار آپ نے لیا اور اس کے ساتھ اتنا برا ہوا تو آپ نے آ کے کیوں ولاب میں نہیں دکھایا کہ اس کے شیشے ٹوٹ چکے ہیں یا اس پہ سکرچز آ چکے ہیں یا اس پہ کوئی غلط بات لگ گیا ہے تو یہ بات کا کسی بھی رجب فیملی کو نہیں پتا تھا جو کہ ان کے ویورشپ ہے آپ کو پتا ہے کہ لاکھوں میں ان کے ویورشپ ہے اور لوگوں کو نہیں پتا تھا اس چیز کے بارے میں تو کیوں آپ نے ان چیزوں کو ہائٹ رکھا اور کیوں آپ نے اس ٹائم پہ جب لوگ آپ سے question کر رہے ہیں تو اس ٹائم آپ نے یہ بات نکال کے سب کو بتائی تو یہ سب ہمارے question تھے اور جو کہ میرے بھی mind میں تھے hopefully آپ لوگ کے mind میں ہوں گی کہ اگر یہ چاہتے تو بہت lightly ایک answer دے کے اور clarification دے سکتے تھے جو کہ انہوں نے نہیں دی تو یہ تھا آج کا میرا ان کے تین چار جتنے بھی vlogs آئے ہیں اس کے اوپر ایک زبردست تھا review اور میں نے اپنا جو ہے review دیا آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ میرا یہ review اور اس کا خلاصہ کرنا کیسا لگ آپ لوگ کر دیے گا جب تک میرے چینل کو subscribe like and share تاکہ آپ کی بہن میرا ایفی آپ لوگ کے لئے زبردست سے vlogs بھی لے کے آئے family vlogs بھی لے کے آسکے اور تھوڑی بہت کھینچا تانی جو ہے بڑے بڑے جو vlogger ہیں ان کی بھی کر سکے تو تب تک دیں جی مجھے اجازت اپنا رکھے کا بہت خیال اللہ حافظ